اکتہ نبی قذاب نبی دجال نبی پھر اس کے بعد بات نہ بنی صرف ایک دن رہ گیا اور آتھم عیسائی پادری اچھا بلا پھر رہا ہے تو پھر اس نے عبداللہ سنوری اور میاں حامد علی کو چنے دیئے رات کو گبرائی ہوا تھا مرزا کہنے لگا یہ ایک دن رہ گیا اگر نہ مرا تو بڑی پریشانی ہوگی ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے تو اس نے جو ہے وہ اس کو چنے دیئے کہا کہ ان کے اوپر فلان فلان پڑھو اور رات کی تاریخی میں شمال جانب تادیان سے ایک اندہ کون ہے اس کے اندر پھینکاؤ اور واپس پلٹ کریں دیکھنا بلکہ خود بھی گیا اور واپس دھوڑ لگا دی اور اگلے دن منتظر رہے کہ آتھم مر جائے لیکن آتھم نہ مرا چھے ستمبر اٹھانہ سو چرانوے کے اندر انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چسپاں کیے جس کے اندر مرزے کو جھوٹا بٹایا گیا تو وہ تو نامرہ الٹا یہ ہو گیا کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے بالخصوص جنہوں نے وہ مناظر رکھا ہوا تھا وہ تین لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے اس طرح اس نے جو ہے وہ اسلام کو بھی رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہوا پھر اس نے ایک نئی پیشگوئی گھڑی کہنے لگا کہ ایک اٹھانہ سو ستاسی کے اندر میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا متبرک اور بابرکت ہوگا اور اس کی بڑے فضائل بیان کی ہے لیکن پھر اٹھانہ سو ستاسی کے اندر بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گیا اب پریشان ہو گیا پھر اس کے بعد کہنے لگا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی پیدا ہوگا نو سال کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے پھر بیٹا پیدا ہوا اٹھانہ سو ستاسی کے اندر نام اس کا بشیر آمد رکھا لیکن وہ صرف ایک سال کے بعد مر گیا پھر لوگ پریشان ہوئے تو کہنے لگا کہ لازمی نہیں کہ یہ بیٹا ہے میری مراد کوئی اور بیٹا تھا پھر اس کے بعد اٹھانہ سو لڑے دنوے میں ایک بچہ پیدا ہوا اس واقعہ کے بانہ تیرہ سال بعد اور پھر اس پر بڑی خوشی منائی گیا اس کا نام مبارک رکھا گیا اور اس طرح کہا گیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس سے بڑی برکتر ظاہر ہوں گی اللہ کا کرنا ہوا انیس سو سات کی اندر وہ بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا نو دن تک مسلسل بخارہ ہے اب اس کے بارے میں بڑی پیشگوئیاں کی ہوئی تھی اب وہ قریب المرگ ہو گیا حکیم نور الدین کو بلوایا گیا جو اس کا بعد میں خلیفہ بھی بنا تو مرزا نے دیکھا تو اس کی چونکہ نبس تھنڈی ہو گئی تھی تو جسم کی گرمی کم ہو گئی تو اتنی دیر تک حکیم نور الدین آگے اس نے نئی وحی گھر لی کہنے لگا کہ مجھے ابھی ابھی وحی آئی ہے کہ مبارک کا بخار اتر گیا تو حکیم نور الدین نے آگے بڑھ کے جب نبس پہ آتا تھا تو نبس اتر چکی تھی کہنے لگا حضرت یہ تو جا رہا ہے رخصت ہو رہا ہے آپ جلدی سے کسٹوری لائیں وہ کسٹوری لینے گئے تو ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہے تھے تالہ کھول ہی رہے تھے یہ بڑی حسرت سے حکیم نور الدین نے کہا کہ حضرت اس کی تروح پرواز کر گئی ہے اس نے ابھی ابھی بچائے وہی گڑی تھی کہ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ نو دن کے بعد اس کا بخار ٹوٹ گیا حالانکہ وہ بخار نہیں ٹوٹا تھا اس کی جو ہے وضو نکل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا جسم تھنڈا پڑ رہا تھا تو اس نے کہا بخار اتر گیا ہے حکیم نور الدین نے بانڈا پھوڑ دیا کہا بخار کی طرح بیچارہ ویسے ہی مر گیا ہے تو اس طرح اس کی یہ پیشین گوئی بھی جو ہے وہ غراب ہوگی وہ ذلیل رسوہ ہوگی پھر اس نے ایک اور پیشین گوئی کی کہا میں اسی سال شبی مئی انیس سو آٹھ ہو برانڈ رٹھ روڈ لاہور احمدیہ بیلڈنگ کے اندر لیٹرین کے اندر انتہائی زلت کی موت مرا اور انتر سال کی عمر میں مرا جبکہ اس نے اسی سال سے زائد عمر کی پیشین گوئی کی تھی کام از کام گیارہ سال اپنی پیشین گوئی سے پہلے ہی مر گیا نہ مکہ میں موت آئی نہ مدینہ میں موت آئی ایسے پلیتوں کو مدینہ میں موت تو نہیں آیا کرتی بارٹھ روم کے اندر جو ہے وہ اسے موت آئی جب پیدا ہوا خود اس کا بیان ہے مرزا قادیانی کا کہتا کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا وہ میرے سے پہلے پیدا ہوئی اور میرا ساتھ اس کی ٹانگوں میں تھا زلیل ہو کے پیدا ہوا اور مرا بھی تو زلیل ہو کے اس طرح جھوٹی نبوت کا یہ دعوے دار زلیل و رسوہ ہو کر آ جہانی ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا اور زلت اور کمینگی کی زندگی بسر کر کے جو ہے لیکن امت کے ایک بہت سارے طبقے کو عذیت میں مقتلع کر گیا اور ان کو دکھ دے گیا ساتھ کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہو گیا ایک سو دو سال ہو گئے ہیں اس ظالم کو مرے ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی آج ہزاروں کی تعداد کے اندر اس جو ہے وہ ٹیڑے میڑے دین کو جس کی کوئی ٹانگ اور کوئی ہاتھ اور کوئی پیری نہیں ہے اس کو ماننے والوں کی ایک تعداد ہے اصل بات یہ ہے کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور انگریز کی وفاداری کے لیے اس کی حکومت کے استحکام کے لیے یہ سارا ڈراما رچایا گیا تھا اور پھر وہ اپنے آقاؤں کی گود میں جا بیٹھا مرزا طاہر بھی مرزا مسرور بھی سارے جو ہے وہ ان کی یہ گود میں بیٹھے اور ان کی ایڈ پہ یہ پل رہے ہیں اور آج بھی لوگوں کو دولت اور بیرون ملک کا لالچ دے کر کے وہ اسلام اور دین سے منحرف کرتے ہیں ایک مہتاک اندازے کے مطابق پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر دس ہزار لوگ مرزای ہو جاتے ہیں جو بیرون ملک کے چکر کے اندر اپنے آپ کو مرزای لکھ دیتے ہیں مرزای خفم نبوت کا باغی ہے مرزای رسول اللہ کا دشمن ہے کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے رسول کریم کے سامنے کہ چند ٹگوں کے لیے اپنے آپ کو مرزای لکھ دیئے بعض لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم جا لیں پھر اس کے بعد سیئے ہو لیں گے یہ گکھڑ میں ایسا واقعہ ہوا چار پائیں سال ہوئے ہیں ایک شخص نے مرزای لکھا پھر محلت نہ ملی موت آگئی پھر مسلمانوں نے کبرستان سے بھی نکال کے باہر پھینک دیا نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سنو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دنیا پہ بھی رسوائی اور آخرت کا بھی عذابہ ہوئی صاحب وہ کبھی بھی تگو پہ پیسو پہ دولت پہ اقتدار پہ اپنے ایمان جیسی متع عزیز کا سودا نہ کہو سب سے قیمتی متع ہمارا ایمان ہے لاکھوں کلوروں عربوں کھربوں لوگ بھی قدموں میں ڈال دیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اے چچا اگر چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور سودش کو بائیں ہاتھ میں رکھ دیں چہاند بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈیر کر دیں محمد پھٹوں کو پھر بھی جھوٹا ہی کہتا رہے یہ کیا ہوا چند تکوں کے لئے لوگ دین بدل رہے ہیں مرزائی ختم نبوت کا باہی ہے اسے اپنے آپ کو دور رکھیں بعض لوگوں کو بڑی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے جی ان سے بائی کاٹ کریں گے ترس آتا ہے وہ بھی مارے معاشرے کے لوگ ہیں تمہیں دھوپ میں جلتے بلتے بچوں پہ ترس نہیں آتا جو بسوں میں پانی بیچ رہے ہیں اور کنڈیکٹروں کے دھڑے کھا رہے ہیں ان آٹھ اور دس دس سال کے بچوں پہ جو ہوتلوں پہ برطن مانج رہے ہیں کبھی ان پہ ترس نہیں آیا ہوتلوں کے پچھوارے پہ جو سر جکائے لائنوں میں بچا کھچا لینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کبھی ان پہ ترس نہیں آیا تمہیں تمہیں شاتمان رسول اور ختم نبوت کے باغیوں پہ ترس آتا ہے ایک شخص نے ذات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی رات کو فارمی حضور کو دیکھا آتا نے دخ پھیر لیا حضور فرمائے میری زوجہ کے بارے بات ہو اور تُو کوئی بات ہی نہ کرے کہنے لگا ما قدرت ہو میرے میں طاقت نہیں تھی میرے میں طاقت نہیں تھی میں کمزور تھا بات نہیں کر سکا فَعَوْمَا إِلَىٰ سَبَابِهِ وَلْوُسْتَا حضور نے اس سنگلی اور اس سنگلی سے اشارہ اس کی آنکھوں کی طرف دیا فَلَمْ مَسْتَيْكَ ذَفَهُ وَآَمَا جب صبح اٹھا تو اندہ ہو چکا کہ میری زوجہ کے بارے کوئی پت زبان مو کھولے تو اس پتے کی زبان کھینچ کیوں نہیں دی ہے تو آج ختم نبوت کے باغی بھوک رہے ہیں اور رسول کریم کو سری گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سری گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی ناپاک اور اپنی گندی اولاد کو حضور کی اولاد کے مشابہ قرار دیتے ہیں ان کی حفوات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی فازت کریں اور اگر کسی محلے بستی میں اگر کوئیسا شخص ہے اس سے کتن بائی کارٹ کریں کل قیامت کے دن تمہیں رسول اللہ اپنی رضا اور اپنی مرضی کا دور نصیب فرمائیں گے اور اگر تم کسی مرضی سے تعلق رکھو گے تو گمبتِ خضرہ میں حضور کا دل دکھے گا کہ وہ تو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں کسی ربوت پر تم ان کو اپنی باہوں میں لے رہے مسلمانوں کو غیرت کا درس دیا ہے غیرت کا سبق سکھایا ہے صاحبو آؤ اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں اور اپنے ایمان کی پوری طرح سے حفاظت کریں وَآخِرُكْ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا